بڑی اور اہم خبر آ رہی ہیں سرینگر سے جہاں پر ایک بار پھر فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان جڑب شروع ہوئے ہیں خورواند سرینگر کے اندر فورسز اور ملیٹنٹو کے اندر گولیوں کا تبادلہ اور بانا جاتا ہے کہ دو سے تین ملیٹنٹ علاقے کے اندر موجود ہیں پولیس ذرائق کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقی کا اطرام ملنے پر سی آر پی آف اور ایسو جی کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا جس کے بعد ہی سرچ آپریشن چلا گیا اور سرچ آپریشن کے دوران جب تلاشی پارٹی اس مقام پر پہنچی جہاں پر ملیٹنٹ موجود تھی تو ملیٹنٹو نے وہاں پر تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور اس وقت گولیوں کا تبادلہ رک رک کر جاری ہے علاقے کی اندر بڑے پیوانے پر سرچ آپریشن لگاتار چل رہا ہے بڑی خبر اس وقت سرین نگر سے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں سرین نگر کے خانیار علاقے میں پاکستانی ملیٹنٹ لشکر سے وابستہ ملیٹنٹ مارا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی سیکیورٹی ایجنسیاں کافی زیادہ الیٹ پر تھی اور خبر یہ ہے کہ اشبر علاقے کے اندر اس وقت آپریشن شروع ہے اشبر علاقہ ہے جہاں پر ملیٹنٹوں کے ساتھ آپریشن شروع ہو گیا ہے جوائنٹ ٹیم جو پولیس کی ہے سیکیورٹی فورسز کیا انہوں نے کارڈنینٹ سرچ آپریشن اشبر کے آس پاس کے علاقوں کے در شروع کیا تھا انپوٹ یہ تھا کہ دو یا تین ملیٹنٹ چھپے بیٹے ہیں اور ابتدائی خبروں کے مطابق وہاں پر تبادلہ ہے گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے ایکچینج آف فائر ہوا ہے ملیٹنٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ اشبر کا علاقہ سنٹرل کشمیر سرینگر سے اس وقت یہ اہم اور بڑی خبر لاس سنڈے آپ کو یاد ہوگا کہ گرنیڈ دماکہ ہوا تھا ٹی آر سی کے پاس اور پھر پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ تین مجتمع افراد کی گرفتاری ہوئی تھی اس سے پہلے سرینگر کے اندر آپ کو یاد ہوگا خانیار کے اندر انکاؤنٹر ہوا تھا بہت طویل انکاؤنٹر چلا تھا سی آر پی کے جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی تاہم لشکر کے ٹاپ موس ملٹنٹ کمانڈر کو مارنے کی بھی خبر آئی تھی تاہم اب خبر سرینگر سے اس وقت ہر ون اشبر کا علاقہ جہاں سے اطلاع یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر اب یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے بڑی خبر کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اطلاع ملی تھی سیکیورٹی ایجنسیز کو جس کے بعد یہ آپریشن شروع ہو گیا عمران نائکو ہمارے ساتھ جوائر چکے ہیں عمران اپ ڈیٹ کریں کہ اشبر کا علاقہ یہ بالکل ریزیڈنچل ایریہ ہے دوسری طرف سے ہر ون کا علاقہ اس کے ساتھ جھوڑ رہا ہے وہاں پر خبر ہے دو یا تین ملٹنٹ شروع تھے جس کو لے کر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے جی بالکل اب سے کچھ دیر پہلے یہ سرینگر کا جو ہر ون ایجبر علاقہ ہے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر گورنمنٹ فورسز اور ملٹنٹس کے بیچ میں شروع ہوا ہے اور دونوں طرفین سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور ہیوی فائرنگ یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اس سے پہلے گورنمنٹ فورسز کو یہاں پہ ملٹنٹس کے چھپنے کی اطلاع ملی تھی اور دو سے تین ملٹنٹو کے یہاں اس نشبت نشات علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی ہے ملٹنٹس کے اور اس کے بعد ہی پورے اس ایریا کو کورڈن آف کیا گیا اور کورڈن آف کے دوران ہی فائرنگ ہوئی جو انکاؤنٹر میں تبدیل ہوئی اور یہ سرینگر میں اس ہفتے کا ایک اور انکاؤنٹر ہے جو کہ ادھر نشات علاقے میں ہے نشات علاقہ جو کہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اور حالانکہ یہ جہاں پہ یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے یہ ایک اپر ریچ ہے نشات کا یہ زبرون والی پہاڑیوں کے اوپر ہوئے لیکن یہ بڑا انپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم زبرون پہاڑیوں کو کھنگالتے ہیں تو ایک طرف سے آپ کو وہ وارڈ لائف سنچری ملتی ہے جہاں پر قومی جانور ہمارے ہیں اس کا اپر ٹاپ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ترال کے ساتھ جا کے ملتا ہے دوسری طرف سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ گاندربل کی پہاڑیوں کے ساتھ بھی اس کا ملن ہے اس بیچ یہ سارا زبرون کا جو علاقہ ہے یہاں پر ریائشی گھر بھی ہے تو یہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے یہ جو کہا جاتا کہ ایک سپیشل انٹلیجنس انپورٹ تھا جس کو لے کر آپریشن شروع کیا گیا ہے ابھی یہ خبر ہے کیا کسی ریائشی مکان کے اندر یہ تھے یا جو زبرون کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر یہ ملٹنٹ چپے بیٹھے تھے جی بالکل یہ جو اپریٹس کا جو فارشت علاقہ ہے نشات اشبر اور شالی مارکہ جہاں سے یہ جنگلات زیادہ ہیں اور فیلال جس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے اور جو سیکیورٹی فورسز کی ڈیپلائیمنٹ یہاں بڑھا دی گئی ہے اور ایسے وظاہر لگ رہا ہے کہ یہ فورسٹ میں ہی ملٹنٹ چھپے ہیں جو اس وقت فائرنگ بھی حالا کہ ہو رہی ہے لیکن ابھی اس پہ پورا ہم بھی کنفرم کر رہے ہیں اور فیلال سیکیورٹی کو جو ہیوی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ انکاؤنٹس پارٹ پہ جا رہی ہے لیکن جو انکاؤنٹر ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ایک اور سینگر میں یہ بڑا انکاؤنٹر بڑا امپورٹن ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اتھوار کا ہی دن تھا گرنیڈ لاب کیا گیا آئی جی پی کشمی نے باتے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تین مشتبہ شخص کے بارے میں کہا جنتہاں تعلق ہنگراج پورا سے کہا گیا کیا کہ یہ براڈ جی ایک روس جو ملٹنس بورڈر پار ہیں ان کے ساتھ راپتے میں تھے لیکن گرنیڈ آیا کہاں سے کیا چیزیں اس پر تمام ڈیٹیل جو وہ نکالی جا رہی ہیں برا گرنیڈ ہوا کچھ لوگ زخمی ہوئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کھانیار کا علاقہ کنجکٹیڈ ایریا تھا جہاں پر آپریشن ہوا آج سری نگر کا علاقہ ایک طرف سے آپ دیکھیں گے یہ وی وی آئی پی ایریا ہے جہاں پر سیکیورٹی پریزنس پہلے سے ہی ہے کیونکہ اسی زبرون کی پہاڑیوں کے ایک سائٹ سے پورا گپکار کا علاقہ ہے جہاں پر چیپ منسٹر فورمائر منسٹر آئی بی اور دیگر آفیسز بھی ہے اس کے باوجود ہی ملٹنس کی پریزنس وہاں اس پورے ایریا میں ہونا کیونکہ ال جی کو آفیس ساری ریزنس وہاں سے ہونا یہ ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بنتا ہوا سری نگر کے اندر دیکھ رہا ہے کیا جی بالکل حالات بالکل تشویشناک ہے اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے اور جس علاقے میں سنگر کے انکاؤنٹر ہوا ہے یہ وی آئی پی ہے وی وی آئی پیز یا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر ہے کیونکہ جس علاقے میں یہ انکاؤنٹر اس وقت جاری ہے یہاں پہ اور یہاں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے یہاں جس طرح آپ نے کہا کہ راجبہ ان بھی اس علاقے میں ایس کے آئے سی سی ہے اور جو اس وقت ایم ایل ایز ہیں ان کی ریایش گہہ بھی یہاں سے ہے اور کئی سارے بیوروکریٹس کا یہاں پہ ہے اور خاص کر آئی جی پی سی آر پی کیمپی یہی سے ہے اور بھی بڑے جو بیوروکریٹس ہیں یا سیکیورٹی کے آلہ آفشل سے وہ یہاں رہتے ہیں تو کون ملا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے یقینی طور پر خاص کر جب ہم سرین اگر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں یہ ایک دارل حکومت ہے جہاں پہ سارا جو ہمارا یوٹی کا سسٹم بیٹھا ہے ہمارے ادارے ہیں تو یقینی طور پر یہاں پہ بیک ٹو بیک اس طرح کے انسیڈنس ہونا پہلے خانیار کے ڈاؤن ٹاؤن میں اتنا بڑا انکاؤنٹر اس کنجسٹڈ علاقے میں اس کے بعد ایک گرینیڈ بلاسٹ جس میں بارہ سے زائد عام شہری زخمی اور صرف دو دن یا تین دن کی خاموشی کے بعد ایک اور انکاؤنٹر نشات علاقے میں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیننجل لیکن جو پورسز ہے ان کی بہت بڑی دیپلائیمنٹ یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے پائرنگ ہو رہی ہے انکاؤنٹر جاری ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ انکاؤنٹر جاری رہے گا اور یہ بھی ابھی کچھ دیر تک ہم اس کو پوری طرح سے دیکھ لیں گے کی کیا یہ مکان میں ہے یا یہ جنگل میں لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹنس فورسٹ میں چھپے ہیں